مجھے دے براتیاں سوال کو تھا کہ چکے کے پیدا بھی تھی آئی راستیں گوشتوں کا آزان دیں چپے نگاہ خامت کا نا تو اسی بارہ حدیث یہ ستے ہیں حدیث ضعیبیں تو یہ گفت صحیح ہے جی آزان دے کے بارہ حدیث برحال صحیح نہیں سمجھے نا کہ آئی راستیں گوشتوں کا آزان دیں چپے نگاہ خامت کا نا البتہ عمل مستحب بھی عملی بعض حدیثتہ دا ہستاں درست نہیں حدیثان سنت تو کلام ہا درستہ اگر تو جمع بھی کنے گوشت تو مستحب گوشت کنے سنت تو فرض واجب نہیں مستحب بھی سمتہ نکتہ اگر آئی گوشت بانگ دیا انشاءاللہ نقصان چیزیں نہیں مستحب بھی تو گوشت کنے بھلے حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف وجہ دیکھ سوال ہستیں کہ اکابری نے جو صحابہ بوتکہ انشاءہ آدیسان لکتے ہیں نسکہ گوشی جو ہستیں ضائع کتا یا ان کے بندہ تھے گا تو یہ صحیح جی نا یہ بارہا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا مشہور ہے کائی تقیبا فاندہ صد حدیث چنچو یا فاندہ صد حدیث چنچو سمجھنا سوت کنتی و ختم کتا ای امام زہبیہ تسکت الحفاظتو کا آورتا فدوط لکتا کی روایت ضعیف ہیں چھا ضعیف ہے امام زہبیہ امام ابن کسیر ہم ای روایت ضعیف قرار داتا سمجھتا ہے نا اور ای روایت صحیح نہیں ہے کہ ابو صدیق حدیث درو سوت کا گمان داشتا ہے بالفرض اللہ تعالیٰ علماء شیعہ اگر تو شیعہ صحیح بھی سمجھے صحیح وہ نہیں بلے اگر تو صحیح بھی سمجھے ای نہیں کہ حدیث آئی دروہ سمجھتا گا بلکہ آئی ہوتی ہمیں صداقت وجہہ بلکہ منی لکھتے گا تو گلتی امام بی بی کہ من گلت اشکتا گا فیغمبر اگاف نہ ہیں ہمیں احتیاط تو کھا آئی دیرتگن تو ہتم کھتے گا ہمیں احتیاط تو کھا بلہ ہم یہ روایت اگف صحیح نہیں ہیں سمجھے نا یہ گف صحیح نہیں کہانا اہد بنداتی حدیث دروہ وجہ دیکھ سوال ہے ستیں کہ اگف صحیح ہیں کہ حضرت حبداللہ بن مسعود جو حضرت سورہ فلق اور سورہ ناس کچھتا قرآن ہے حصہ نہیں ہے شروعات عبیدات العمر شروعات حدیثی حستیں پرچہ کہ صحابہ دورہ قرآن مختلف ورکانتوں کا درچکانی سمجھے تاکانی سرہ یا دارانی سرہ یا سنگانی سرہ محلوکہ لکھتے گا تو مثلا انچینی طرح گونا انچینی آئیہ گونا انچینی آئیہ گونا سمجھتے نا تو شروعات حستیں کہ کہیں صحابی نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے نا کہا یہ گو اے دھما اچھا اے قرآن آیات نا اے دھما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسینہ کو تگا اے دھما بلوقت ایک رندہ قرآن کے جمع بھی تمہا لوکہ آورت فیشکتا نا اے دھما اے قرآن دھما دھما بل قرآن ہے گا اللہ سمجھے نا قرآن عبداللہ مسعود چوتی گفہ رجوع کو چوتی قولہ رجوع کھتے جی قرآن آیات سمجھتا ہم دے چوتی